السلام علیکم ویلکم ٹوکوکوی ناس فاطمہ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن کی ایک اور مزیدار اور لذیذ ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بن کر تیار ہونے والا ٹیشٹی اور ڈیلیشس چکن مغلعی مسالہ میرے بتائے گئے طریقے سے ضرور بنائیے گا یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دوانا نہ بھولیں چکن مغلعی مسالہ بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اسے بہت اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین کر دیا ہے سب سے پہلے اسے میرینیٹ کر لیں گے دو ٹیسپون ادرک لیسون کا پیشٹ کریں گے آدھا ٹیسپون نمک آدھا ٹیسپون لال پیسی میرچ ون فور ٹیسپون ہلدی پاورڈر دو ٹیبل سپون دہی اور اسی میں آدھے نگو کا رسنے چول لیں گے سبھی انگریڈینس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سبھی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئیں اب اسے آدھا گھنٹا میری نیشن کے لئے رکھ دیں گے کڑھائی میں ایک بڑا چمس تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا اس میں دو بڑے سائز کی پیاز رفلی چوب کر کے ڈال دیں گے اسے ہائی پلم پر گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے پیاز گولڈن براؤن ہو گئی ہے اسے نکال لیں گے پیاز ٹھنٹی ہو گئی اور اسے ایک گرائنڈے جان میں ڈال لیں گے اسی میں شامل کریں گے بارہ بادام، بارہ کاجو اور دو ہری مرچ اور آدھا کب دہی ڈال کے اس کا ایک سمودھ پیش تیار کر لیں گے جس تیل میں پیاز فرائی کی تھی اسی تیل میں ایک چمس تیل اور ڈال دیں گے اسی میں ایک چمس دیسی گھی ڈال دیں گے اس سے چکن مغلی مسالی کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا تیل گرم ہو گیا ہے اس میں کچھ کھڑے گرم مسالی ڈالیں گے تین چھوٹی لائچی تین لونگ دس سے پندرہ کالی مرچ ایک بادیان کا پھول اور دو پیس ڈال چینی کے اسے کچھ سیکنڈ کریکل کریں گے تاکہ گرم مسالوں کا فلیور تیل میں ریلیز ہو جائے اب اسی میں میرینیٹے چکن اٹ کر دیں گے ڈالٹرہ خ relational کریں گے تین چھوٹی لائچے چیٹ چھوٹی شما ریلیز ہو زیارات چھوٹی شبنی چھوٹی پھولے چھوٹی شما ریلیز ہو گیاه چھوٹی کھوٹیو 1.5 ٹی سپون کشمیری لال مش پاڑر ایک کریں گے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مش پاڑر نہیں ہے تو اس کی جگہ 1 ٹی سپون لال مش پاڑر ایک کر سکتے ہیں کشمیری لال مش پاڑر سے کلر اچھا آتا ہے 2 ٹی سپون دھنیا پاڑر 1 ٹی سپون زیرہ پاڑر 1 ٹی سپون نمک اور 1 پور ٹی سپون گرم مسالہ پاڑر ان سروی چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے 50% ٹی سپون دھنیا پاڑنے فیلیم رکھیں گے میڈیا پر مسالوں کو تھوڑا بھونیں گے اسی میں پیاز کاجو بادام کا جو پیش بنایا تھا وہ اٹ کر دیں گے فیلیم اس وقت میڈیم رکھیں گے نہیں تہا مسالے جل جائیں گے یہاں پہ جار تھوڑا پانی ڈال کے کھنگال لیں گے سب ہی مسالوں کو اچھی طرح ایسے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کلر فل لگ رہی ہے گریوی اسے میڈیم فلم پر چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ اور بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے چکن بھونتے ہوئے چکن اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں ایک کپ پانی ڈال کر کور کر کے میڈیم فلم پر گرنے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو گیا ہے چکن ٹینڈر ہو گیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے چلاتے ہوئے میڈیم فلم پر پانی ایک دم سکھا لیں گے چکن مسالہ بھونہ 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 بنتا ہے مسالہ بھونتے ہوئے 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں اب فلم آف کر دیں گے اور چاپ کیا ہوا دھنیا سے گانش کر دیں گے ٹیسٹی اور ڈیلیشت چکن مگلہی مسالہ بن کے تیار ہے ایک بارہ میرے طریقے سے ضرور بنایے گے انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے اگر ملتی ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ